راجوری انتناک پارلیمانی کنسیجنسی کو لے کے سبھی سیاسی جماعتیں اب خاموش ہیں انتظار کیا جا رہا ہے کہ کون سی جماعت کس امیدوار کا نام سامنے لائے گی اور اس کے بعد دوسری جماعت اپنا فیصلہ کرے گی بی جے پی کے ساتھ ساتھ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر کون سی جماعت کس نام کو جو ہے وہ سامنے لائے گی اسی چیز کو لے کے بھارتی جنتہ پارٹی بھی فیصلہ کرنے میں ابھی تک جو ہے وہ ناکام ہے حالانکہ گزشتہ کل کچھ نامو کا سامنے جو ہے وہ لائے گیا ہے دوسری فیریس جو ہے وہ بی جے پی کی طرف سے جاری بھی کر دی ہے تہم راجوری اور انتناک سیٹ کے اوپر ابھی تک فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا ہے وہ کن وجہات کے اوپر ہے وہ آج آپ کے سامنے ہم ڈیٹیل رکھیں گے حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے راجوری اور پنچ کے لوگوں کو جو پہاڑی کمنٹی کھے تھے ان کو شیڈیول ٹرائب کے زمرے میں لانے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ صاف دعویٰ ہے کہ وہ اس سیٹ کے اوپر جیت حاصل کریں گے رویندر رینہ کی طرف سے بھی کشمیر کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر عوامی جلسوں کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے یہ کہا کہ وہ پی جے پی کو اقتدار ملائیں اور ایک بار جو ہے وہ رویندر رینہ کو بھی موقع دے تاہم ان چیزوں کے باوجود بھی بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ ابھی فیصلہ کرنے میں ناکام ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر ایک ڈر جو ہے وہ ضرور ستا رہا ہے وہ ڈر کیا ہے آج ہم کچھ تصویریں آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد آخر میں بتائیں گے کہ آخر کار کیا کچھ وجوہات ہیں گزشتے دنوں میں پی ڈی پی کی طرف سے ایک لیڈر جو سرطاج مدنی ہے ان کو راجوری اور پنچ کے دھورے پہ بھیجا گیا اور انہوں نے عوام کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے جو مطالبات تھے اور ان کی جو عوام کی خواہشات تھی ان کو جاننے کی کوشش کی کہ کیا پی ڈی پی کے ساتھ لوگ کتنے منسلک ہیں پی ڈی پی کس حد تک وہ فیصلہ کر سکتی ہے انہوں نے عوام کے بیچ میں جا کے بات کی جب نشارہ میں پہنچے تو نشارہ اسمبلی سیگمنٹ کے اوپر جب انہوں نے بات کی تو اس دوران جو وہاں پہ لوگ تھے ان کی تعداد کے مطابق ہم پرسنٹیج بتائیں گے اور اس پرسنٹیج کے اوپر ہم راجوری اور پنچ کی بھی بات کریں گے نشارہ میں جب انہوں نے عوام کے ساتھ بات کی تو اس دوران جو وہاں پہ نشارہ اسمبلی سیگمنٹ ہے تو اس دوران وہاں پہ لوگوں کی تعداد جو تھی نائنٹی پرسنٹ جو وہاں پہ شرکت تھی وہ پہاڑی کمنیٹی کے لوگ تھے اور دس پرسنٹ وہاں پہ گجر بکروال لوگ تھے یعنی کہ دس پرسنٹ ہی لوگ تھے اور نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ پہاڑی کمنیٹی سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی یعنی کہ وہ لوگ پی ڈی پی کے چاہنے والے تھے اور اس لیے جو ہے وہ وہاں پہ اس میٹنگ میں پہنچے بھی تھے اس کے بعد بات کرتے ہیں بگلا راجوری علاقہ یہ پڑھتا ہے یہ اسمبلی سیگمنٹ راجوری کا حصہ ہے اور یہاں پہ پہ پہاڑی کمنیٹی کے لوگ صرف دس پرسنٹ لوگوں نے جو ہے وہ حصہ لیا اور نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ گجر بکروالوں کی تعداد تھی جنہی کہ وہاں پہ جو تعداد موجود تھی جتری میٹنگ میں اس میں نائنٹی پرسنٹ لوگ گجر بکروال کے تھے اور دس پرسنٹ جو ہے وہ پہاڑی کمنیٹی کے لوگ تھے اس کے بعد ڈنگی میں بھی سرتاج مدنی کا دورہ ہوا اپنے لیڈران کے ساتھ اور جس میں پہاڑی کم نیٹی کے دس پرسنٹ لوگ تھے اور گجر بکروال لوگوں کی تعداد بھی وہاں پہ 90 پرسنٹ تھی اب ڈانڈ گوٹ یہ اسمبلی درہال سیگمنٹ جو ہے وہ آتا ہے یہاں پہ پہاڑی کم نیٹی کے 70 پرسنٹ لوگ تھے اور گجر بکروال لوگوں کی تعداد جو ہے یہاں پہ کم تھی اور 30 پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ گجر بکروال کے اس میٹنگ میں شرکت کرنے پہنچے تھے اور لیڈروں کی بات سننے کے لیے وہاں پہ آئے تھے تو کوٹرنگ کا میں پہاڑی کم نیٹی کی تعداد بلکل ہی کم تھی وہاں پہ 5 پرسنٹ لوگوں نے حصہ لیا اور گجر بکروال 95 پرسنٹ جو ہے وہاں پہ ان کی تعداد تھی اب ہم پونچ زیلا کی بات کریں گے پونچ میں جب مہنڈر میں وہ پونچے تو مہنڈر میں انہوں نے عوام کے ساتھ خطاب کیا وہاں پہ 50 پرسنٹ جو ہے وہ لوگوں کی تعداد دیکھنے کو ملی 50 پرسنٹ جو ہے وہ پہاڑی کم نیٹی کے لوگ تھے اور 50 پرسنٹ جو ہے وہ وہاں پہ گجر بکروال لوگوں کی تعداد تھی جنہوں نے سرطاج مدنی کو جو ہے وہ سنا اور پارٹی کی جو رنڈریتی تھی پارٹی کا جو اجنڈا تھا ان کو جو ہے وہ سننے کے لیے وہ لوگ وہاں پہ پہ پہنچے اور سرنکورٹ میں بھی تعداد جو ہے وہ کچھ بڑی کم جو ہے وہ دیکھنے کو ملی پہاڑی کم نیٹی کی انہوں نے 20 پرسنٹ تعداد جو ہے وہ وہاں پہ پہنچی 20 پرسنٹ لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور 90 ماف کیجئے گا 2 پرسنٹ اور 98 پرسنٹ گجر بکروال لوگوں نے جو ہے وہ سرنکورٹ میں حصہ لیا پونچ زیلا کے منڈی میں جب سرطاج مدنی ساب پہنچے تو وہاں پہ پہاڑی کم نیٹی کے 50 پرسنٹ اور گجر بکروال لوگوں کی تعداد بھی جو ہے وہ 50 پرسنٹ تھی اب یہ تعداد وہاں پہ پہنچنے کے بعد لیڈران کو سننے کے بعد جب فگر صاحب نے آئی تو ان چیزوں کے اوپر سبھی سیاسی جماعتوں کی نظر جو ہے وہ ضرور رہتی ہے کہ آخر کار سیاستدانوں کو سننے کے لیے لوگوں کی تعداد کہاں پہ کتنی پہنچ رہی ہے اس کے اوپر مکمل طور پہ اجنسیاں سبھی ادارے جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں اور سرکار کو بھی ایک ڈیٹیل ریپورٹ جو ہے وہ سکمیٹ کرتے ہیں اب اس سے یہ صاف آیا ہوتا ہے کہ گجر بکروالوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ پہاڑی کم نیٹی بھی کم نہیں ہے کہ وہ پی ڈی پی کے ساتھ شامل نہیں ہے یعنی کہ پی ڈی پی کو سننے کے لیے یہ تمام لوگ جو ہے وہ مختلف آسیمبلی سیگمیٹ کے ساتھ ساتھ مختلف دونوں ایزلا کے اندر جو ہے وہ لوگ پہنچے اور اس سے یہ صاف آیا ہوتا ہے کہ جہاں بارتی اور جنتہ پارٹی یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم جیت کے حق دار ہیں اور لوگ ہمیں ہی ووٹ دیں گے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ قبل از وقت جو ہے وہ کہنا ہوگا کیونکہ پہاڑی ووٹ ایک انصر ہو سکتا ہے لیکن جیت اس سے ہوگی یہ قبل از وقت جو ہے وہ کہنا ہوگا یعنی کہ پی ڈی پی کے جو حالیہ دینوں میں میٹنگ کا سلسلہ راجوری اور پنچ کے اندر ہوا اس میں گجربکر وال لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کافی تھی جس کو لے کے بارتی جنتہ پارٹی بھی ابھی فیصلہ کرنے میں پریشان ہے کہ آخر کار کس امیدوار کو اتارا جائے جو جیت حاصل کر سکتا ہے کیا پی ڈی پی نیشنل کانفرنس اور بی جے پی جب حصہ لے گی تو اس میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے جیت حاصل کون کرے گا کمنٹ بکس میں رائے ضرور دیں موسیقی